مولانا علیات صاحب جو مر گئے مولانا شاکال حدیث زکریہ صاحب جو مر گئے یہ جو سہاران پور کے اندر بیٹھ بیٹھ کر کے انہوں نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وقالتوں پر وقالتیں کر کے اپنا علم ضائع کیا ہے اپنی زندگی ضائع کی ہے میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر حدیث کی کتنی سمجھ ہے تو میں انشاءاللہ اس کے کچھ سیمپلز بھی آپ کے سامنے میں ابھی پیش کروں گا کہ دیکھیں شیخ الحدیث سہاران پور جس کی ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے ہماری اس کتاب کے اندر کہ زبدتالعفادل پتہ نہیں کیا کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ کس قدر حدیث کو سمجھنے والے تھے میں انشاءاللہ ابھی مثال کے ذریعے پیش کرتا ہوں اس سے پہلے یہ چند شبہات ایک کچھ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا آئیے میں بات لمبی تو بہت ہے بہت باتیں ہیں لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آئیے میں مختصر طور پر اور نہایت ہی مختصر طور پر تبلیغی جماعت کی تاریخ پیدائش اور یہ کہاں سے پیدا ہوئی کہاں پلی اور بغی اور کس طرح سے اس کے شاخیں پھیلی اور پھیلتی جا رہی ہیں اور الحمدللہ اب سمٹی بھی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں کے کانوں میں جب حق کی آواز پہنچتی ہے تو الحمدللہ وہ توبہ کر کے آ جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جیسے ہم جیسا دیوبندی مدرسے سے فارغ بھی آدمی ان کے دھکوصلوں سے تنگا کر کے اور ان کے بدقیدگیوں سے اور ان کے مشرکانہ اور باطل افکار اور خیالات سے تنگا کر کے الحمدللہ کتاب و سنت کا علم حاصل کیا اور اللہ کے فضل سے آج کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کو ہم دے رہے ہیں آئیے سب سے پہلے یہ تبلیغ جماس پیدا کہاں سے ہوئی یہ ایک سوال ہے حیکنہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ تبلیغ جماس کی پیدا کہاں سے ہوئی دہلی سے تقریباً دہلی سے تقریباً میں بتاؤں آپ کو کہ کوئی پچاس کلومیٹر کی دوری پر دہلی سے کوئی پچاس کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے ایک قصوہ ہے جسے قصوہ نو کہا جاتا ہے وہ علاقہ میوات کا علاقہ کہہ لاتا ہے اور یہ میوات کی تاریخ ہے مولانا ابو الحسن صاحب ندوی جو اس دور کے مفکر ملت کہلیں مفکر ملت ہی ہیں وہ ان کو لوگ مفکر ملت کہتے ہیں تب رہا دین اسلام میں وہ جامد ہیں اور مقلد اور قسم قطر پنٹی صوفی ہیں اور جناب علی ان کے عقیدے بھی میں ابھی اس کتاب میں بتاؤں گا یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت مولانا محمد علیاز رحمت اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت یہ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی کی کتاب ہے جو جناب علی ادارہ اشاعات دینیات حضرت نظام الدین دہلی سے چھپی ہوئی ہے اور یہ ورجنل کتاب کی فوٹو کاپی کسی بھائی نے الخبر سے فوٹو کاپی کر کے اور یہ پوری دستہ و ازاد ہمارے پا بھیجی ہے اس کے اندر ان کے کیا عقیدیں ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی بعد میں بتاؤں گا لیکن بہرحال کوئی پچاس اس کے اندر بھی انہوں نے پورا لکھا ہوا ہے تفصیلات میں اس کا نچھوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی پچاس کلومیٹر کی دوری پر ایک قصبہ نوح کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں پر ایک بستی ہے اس قصبے کے پاس جسے فیروز پر نمک کہا جاتا ہے یوپی کے لوگ جو ادھر کے رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے میواز کے علاقے میں فیروز پر نمک کہا جاتا ہے اس بستی میں ایک چودھری تھے حافظ محمد اسمائل صاحب جو دیندار آدمی تھے جو دلی آتے جاتے تھے جو دلی کے اندر ایک مولانا اسمائل صاحب کاندھلوی تھے جو بنگلے والی مسجد جو نظام الدین کی بنگلے والی مسجد ہیں اس کے اندر وہ رہدر سکرہ دیتے تھے چودھری صاحب کے بہرحال تفصیلات ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہے مہم اس تعلق کی وجہ سے حافظ محمد اسمائل صاحب میوات آتے جاتے تھے جب حافظ محمد اسمائل صاحب کا انتقال ہو گیا اور حافظ محمد اسمائل صاحب کون ہیں یہ میں بھی بتاتا ہوں یہ نام ذہن میں رکھنا یہ ہمارے حافظ محمد اسمائل صاحب نہیں بھئی مکتب جالیات والے آپ سمجھیں یعنی یہ مر چکے ہیں یہ تو حافظ محمد اسمائل صاحب جو تھے یہ درس دیتے تھے ان کے مرنے کے بعد میں ان کے صاحب دادے وہاں درس دینے لگے تو ان کے صاحب دادے جو محمد تھے وہ آتے جاتے تھے وہاں پر کیا کہتے ہیں فیروز پر نمک فیروز پر نمک جو تھے وہ وہاں آتے جاتے تھے چنانچہ مولانا محمد صاحب جو مولانا حافظ محمد اسمائل صاحب کے بیٹے تھے یہ فیروز پر نمک آتے جاتے تھے پھر مولانا مولانا محمد علیاء صاحب مولانا محمد علیاء صاحب جو قصاب پورے میں دلی میں ایک علاقہ ہے کساپورے کا وہاں پر بنگلے والی مسجد وہاں سے وہ ایک جگہ پڑھاتے تھے پھر وہاں سے وہ بنگلے والی مسجد میں آ گئے اور بنگلے والی مسجد میں جب مولا محمد علیات صاحب آئے تو پھر روز پر نمک والے ان کو آ کر کے پھر لے کے گئے اپنے علاقے میں اور وہاں پر دینی بیداری شروع ہوئی اور وہ کس طرح سے شروع ہوئی کہ اس گاؤں کے بعد بڑے بوڑھے بیچارے جاہل لوگ جو تھے وہ لوگ گھر گھر جا کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے کہ کہتے ہیں چلو نماز پڑھنے چلو چلو نماز پڑھنے چلو یعنی ایک گھر گئے دو گھر گئے اس طرح سے لوگوں کو جا کے کلمہ سکھاتے اور نماز کی ترغیب دیتے گاؤں میں تو لوگوں کو مسجد اس طرح سے لوگ مسجد میں آنے لگے حضرت جی کو یعنی حضرت علیات صاحب کو محمد علیات صاحب کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا کہ لوگوں کو گھر گھر جائیں یہ طریقہ بڑا پسند آیا چنانچہ تب لوگوں نے انہوں نے فرمایا کہ بھائی اسے اسی گاؤں تک کیوں رکھتے ہو اسے دوسرے گاؤں تک بھی پھیلا ہو محمد علیات صاحب نے کہا اسے دوسرے گاؤں تک بھی پھیلا ہو چنانچہ ایک پروگرام کے مطابق چند دیہاتیوں پہ مشتمل چند دیہات والے جمع ہوئے اور ایک جگہ ایک جگہ جو ہے ایک پہلی جماعت نکلی گھا سیڑا ایک علاقہ ہے ایک گاؤں ہے وہاں وہ جماعت گئی پھر وہی لوگ اگلی جمعہ کو سہنہ اور تاؤڑ گئے اور وہاں حضرت جی محمد علیات صاحب کا وہاں پہلا واز ہوا اور وہاں جمعہ جمعہ کی نماز پڑھی گئی تو یہ ابتدہ ہوئی ایک گاؤں سے نکل کے دوسرے گاؤں جانے کی اور چند دیہاتوں میں لوگوں کو جمع کر کے تبلیغ کرنے کی یہ ابتدہ ہوئی مولا علیات صاحب کی اب آپ سوچتے ہوں یہ مولا علیات کہاں سے آگئے تو میں سلسلہ بتاؤں حافظ محمد اسماعیل میوات کے اسماعیل چودری میوات کے تھے حافظ محمد اسماعیل میوات میں رہتے تھے دونوں کے نام اسماعیل تھے دونوں ایک دوسرے سے ملے تو دوستی ہی پھر ان کے وہ گئے نمک فیروز پر نمک اور پھر ان کے بیٹے محمد صاحب گئے اور پھر یہ محمد علیات صاحب بھی حافظ محمد اسماعیل صاحب کے بیٹے ہیں یہ مولا علیات صاحب جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں جنہوں نے تبلیغ جماعت قائم کیا ہے ان کے باپ کا نام حافظ محمد اسماعیل تھا اچھا جناب وہ بھی نمک پور جانے لگے اور انہوں نے پھر از پور نمک جانے لگے انہوں نے یہ طریقہ بتلا انہوں نے لوگوں کا یہ طریقہ دیکھا تو کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے اس کو دوسرے گاؤں کے اندر بھی رائش کیا جائے اب یہاں ایک منٹ کے لیے ہم پھہرتے ہیں اور ہم مولانا اپنے ابو الحسن صاحب ندوی معذرت کے ساتھ وہ زندہ ہیں اور کاش میری آواز ان تک کوئی پہنچائے وہ زندہ ہیں اس کے اندر ایک بات نکل کر رہے ہیں محمد علیات صاحب کے باپ جو حافظ محمد اسماعیل تھے ان کے تعلق سے کہ وہ کونسی شخصیت تھی اس شخصیت کے بارے میں مولانا ہمارے ندوی صاحب جو ہیں ابو الحسن صاحب ندوی یہ کہتے ہیں کہ مولانا علیات صاحب جو تھے جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں یہ دیکھیں یہ ہیں جناب علیہ اب یہ نہ کہیں ربانی جھوٹ بول رہا ہے یہ دینی دعوت مولانا علیات صاحب کا حضرت مولانا محمد علیات صاحب اور ان کی دینی دعوت یہ کتاب کا نام ہے اور یہ ادارہ اشارت دینیات حضرت نظام الدین دلی سے چپی ہوئی ہے اور بمبئی برانچ ادارہ اشارت دینیات چھتیس محمد علی روڈ فون نمبر بھی اس کے اندر ہے اور پھر یہ ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان اکتیس نیا گاؤں لخنو مکتبہ فرقان اکتیس نیا گاؤں لخنو مغربی لخنو سے یہ چپی ہوئی کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ سہتالیس کے اوپر صفحہ سہتالیس کے اوپر مولانا ندری صاحب لکھتے ہیں کہ جنازے میں اتنا حجوم اور ایتی کثرت تھی کہ لوگوں نے بار 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 نماز پڑھی جس کی وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی اب یہاں سے سنیں اسی عرصے میں ایک صاحبِ ادراک ایک صاحبِ ادراک یعنی علموالے صاحب نے دیکھا بزرگ نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب جو مر گئے ہیں جو مر گئے ہیں جن کا جنازہ پڑھا جا رہا تھوڑی تاخیر ہو گئی دفن کرنے میں تو ایک صاحبِ ادراک نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کرو میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ میرے انتظار میں ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اور تاجب ہوتا ہے کہ آج آدھی سے زیادہ لوگ ہندوستان میں رہے ہیں یا پاکستان میں اور ان کی کچھ ذریعت سعودیہ کے اندر بھی ہیں جو اپنے آپ کو ندوی 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 کہتے ہیں ابو الحسن صاحب ندوی جو زندہ ہیں اور تیلی فون آپ ان کو کر کر کے پوچھیں کہ حضرت آپ نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے تحقیق کر لیں میری تحقیق ہے کیونکہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں وہ مرا ہوا آدمی ان کو ادراک کیسے ہوا کیسے یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں یہ یہ کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے ایک شخص کو اتنا بڑا عالم کہا جا رہا ہے اور اس کا ایمان اور عقیدہ ایسے گھڑیا باتوں کے اوپر اس طرح کے بدعقیدگی کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام انتظار میں کھڑے ہیں لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا یہ بھی کوئی